الحمد للہ رب العالمين علاج میں تو ہر چیز جائز ہوتی ہے کام کر رہی ہے عورت اگر اپنے بورچی خانے میں تو پٹا سر پہ نہیں ہے تو اللہ کا ذکر کر سکتی ہے کر سکتی ہے میں نے ایک دوست کو کہا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیان سنا کرو اور نے کہا اس نے کسی عالم سے نہیں پڑھا تم نے کس عالم سے پڑھایا صرف اعتراض کرنا جانتے ہو بہر حال وہ ایک بہت بڑے عالم تھے اور اللہ نے ان کو قرآن پاک کی خدمت کی بڑی توفیق دی اب ان کی اولاد بھی کر رہی ہے اللہ ان کی اس مشن کو اور اس مرکز کو قائم و دائم رکھے خیعہ علی الفلاہ تو مادن نہیں مادن ناکر نہیں کر دیں چاہیے میرے لئے دعا کریں کہ میرا گھر سے جو گھر جو ہے اللہ کہے میں درسگاہ پڑھا لوں اور اللہ کی توحید بیان کروں اللہ قبول فرمائے جب نیت صحیح ہو نا تو اس باب خود خدا پیدا کر دیتے ہیں لڑکی کا نام انن مجھے نہیں پتا انن کیا بلا ہوتا ہے اولاد کو نماز کا پابند بنائیں نمازی لوگوں کی صحبت میں بٹھائیں ان کو علماء کے درس سنائیں ان کو صحیح مسجد کی امام جو ہے ان کے پال لے جائیں گھر میں ان کو تربیتی کتابیں سنائیں فضائد نماز فضائد روزا کسی انسان کا دین میں بھی کام نہیں لگتا کسی دنیا کے کام میں بھی کا دل نہیں لگتا اس کے لئے کہیں دو رکعہ نماز پڑھ کے دعا کیا کریں سنت نماز پڑھتے وقت تیسری رکعہ میں سنت نہیں پڑھی سجدہ کرے ورنہ نماز نہیں ہوگی پیپر کی تیاری کے لئے صورت علم نصرہ پڑھا کریں انشاءاللہ آسان ہو جائے گا باقی بھول جاتے ہیں تو یا قوی یا مطینوں پڑھ کے دعا کیا کریں